تیسری محرم الحرام یوم جمعہ کو عمر ابن ساکھ دو پانچ اور بقول علامہ عربلی بائیس ہزار سوار و پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیال کی خواہش کی حضرت نے ارادہ کوفہ کا سبب بیان فرمایا اس نے ابن زیاد کو گفتگو کی تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں ابن زیاد نے عمر ابن ساکھ کے جواب میں لکھا کہ اب جب کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو جنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارہ چاہتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہوگا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے جو چار ہزار دینار اور دو لاکھ درہم تک تھے اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر ساتھ کی مدد کریں ابن زیاد نے کوفا کی کارگزاری عمر بن حریز کے سپورٹ کر دی اور خود نقیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نقیلہ پہنچنے پر مجبور کیا اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرص سے پلے کوفا پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہیں دیا حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمان منکری کو چند سوار دے کر کوفا میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا حدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے سوید نے کوفا میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھیجوایا جو اپنی مراز طلب کرنے کوفا آیا تھا ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن عبجر، شبیس بن ربی اور شمر بن زلجوشن کو ابن سیاد کی مدد کے لیے اس کی لشکر گہچا پہنچنے کا حکم دیا ابن زیاد ہر روز صبح و شام کوفی فوجیوں کے پچیس، تیس اور پچاس افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا حتیٰ کہ چھے محرم الحرام کو ابن سیاد کی سپاہ کی تعداد بیس ہزار افراد سے تجاوز کر گئی ابن زیاد نے عمر بن سیاد کو اس لشکر کا سپاہ سالار قرار دیا عمر بن سیاد کی لشکر گاہ میں پیدر پہ لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر بن کرزہ انساری کو عمر بن سیاد کے پاس روانہ کیا اور اس کو کہلا پھیجا کہ میں آج دو لشکر گاہوں کے درمیانی نکتے پر تم سے ملنے آوں گا امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سیاد دونوں بیس بیس سوانوں کے ہمراہ مقررہ مقام پر حاصر ہوئے امام حسین نے بھائی ابو الفضل العباس اور بیٹے علی اکبر علیہ السلام کے سوا باقی اصحاب کو حکم دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں ابن سیاد نے بھی بیٹے حفظ اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا اس ملاقات میں امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سیاد سے فرمایا اس غلط خیال اور غیر ثواب خیالات اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی رہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر و صلاح ہو عمر نامانا امام علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خیام کی طرف واپسی اختیار کی جبکہ فرما رہے تھے خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بکشے مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے امام علیہ السلام اور ابن ساتھ کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ تین یا چار مرتبہ دہرایا کیا کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اسدی امام علیہ السلام کی مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام علیہ السلام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدد کی درخواست کی بنی اسد رات کے وقت قیام امام علیہ السلام کی جانے برمہ دماغ تھے کہ عمر بن سعد نے عزرق بن حرب سیدعوی کی سرکردگی میں چار سو یا پانچ سو سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے چنانچہ حبیب بن مظاہر اکیلے ہی واپس آ گئے جو مند بودی برا گیو با دستہ ذکی پہنچنی بھیج اسے پہنچنی تو آپ سے سرکتے چلے گئے جد جد جاد سکوت مط جد روز ہے جدرisters